آٹھ فیبرری کے انتخابی نتائج کو تسلیم کیا ہے نہ کریں گے اب فیصلے ایوانوں میں نہیں میدانوں میں ہوں گے مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا کہتے ہیں ہمیں آزادی کے جذبے کے ساتھ سر اٹھا کر چلنا ہے نو مئی کو پشاور میں عوامی اسمبلی سجے گی تاریخ ساز اجتماع میں جالی اسمبلیوں کی حقیقت سے قوم کو آگاہ کیا جائے گا آٹھ فیبرری کے انتخابی نتائج کو تسلیم کیا ہے نہ کریں گے اب فیصلے ایوانوں میں نہیں میدانوں میں ہوں گے مولانا فضل الرحمان نے اعلان کر دیا کہتے ہیں ہمیں آزادی کے جذبے کے ساتھ سر اٹھا کر چلنا ہے نو مئی کو پشاور میں عوامی اسمبلی سجے گی تاریخ ساز اجتماع میں جالی اسمبلیوں کی حقیقت سے قوم کو آگاہ کیا جائے گا